اور اب بات اس دستانگوں کی جو قصہ سناتے تھے ہساتے تھے رولاتے تھے سمجھاتے تھے بتاتے افسوس کی اب وہ نہیں رہیں افسوس کی اب وہ بھی ایک قصہ ہیں محض دیس سال کی عمر میں پونے کی ایک جھیل میں جسم کا پیرہن بدل کر چلے گئے انکت چڑھا وہی انکت چڑھا جو اس نر کے مالک تھے جسے دنیا داستان گوئی یا قصہ گوئی کے نام سے جانتی پہچانتی سیدھے سادھ شبدوں میں کہیں تو کہانیاں سنایا کرتے تھے انکت چڑھا اچھے خاصی نوکری چھوڑ کر انکت نے قصہ سنانے کا فیصلہ کیا تھا ان کے اس فیصلے پر ان کے ماں خوب بیفری تھی تب انکت نے اپنی ماں سے وہی کہا تھا جو صدیوں پہلے کبیر نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ دھیرے دھیرے ری منا دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سوگھ رتائے پھل ہوئے قصہ گوئی شوق ہو سکتا ہے لیکن اسے اپنا جیون بنا لینے کا فیصلہ کرنے والے انکت اکثر کہا کرتے تھے منوا بے پرواہ جس کو کچھ نہیں چاہیے وہی شہنشاہ یقین ہے ان کے اس اندازے بیان کو دیکھ کر جو لوگ انکت کو نہیں جانتے وہ ان کے بارے میں جاننے کو بیتاب ہو رہے ہوں گے تو سنیے انکت چڑھا کا جن ایک عام پنجابی پریبار میں ہوا تھا انکت چڑھا نے دلی کے ہندو کالیج سے گریجویشن کی پڑھائی پوری کی تھی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انکت نے کورپوریٹ مارکٹنگ میں نوکری جوائن کر لی کورپوریٹ نوکری کے دوران ہی انکت کساغوئی کی طرف مرتے چلے گئے جب کساغوئی پر نوکری بھاری پڑھنے لگی تو انکت نے نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑ کر پھول ٹائم کساغوئی پر اترے انکت چڑھا راتوں رات سٹار ہو گئے کساغوئی کے لیے انکت نے اردو سکھی فارسی سیکھ رہے تھے رہیم سے لے کر دارشکوہ اور امیر خسرو کو آتما ساتھ کر رکھا تھا انکت نے لیکن کبیر کو وہ دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے اور کہتے تھے ہمارا فن اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ یہ اتحاس سہتی اور ابھینے کا سنگم ہے کبیر میں یہ تمام گن موجود تھے کبیر نے ہی مجھے بھی بنا انہوں نے ہی کہا سنو بھائی سادھو اور میں نے سننا شروع کر دیا محمود فاروقی سے انکت نے کبیر کو جانا کبیر پر ریسرچ پوری کی اور دنیا بھر میں مشہور ہو گئے انکت کی موت پر محمود فاروقی کہتے ہیں انکت ایک چمکتا ستارہ تھا اور داستان گوئی کا وہ اپنا ہی ایک الگ طریقہ وکسٹ کر رہا تھا نئی ودیا کی وجہ سے ہی وہ ہر مدے پر بولنے کا ہنر رکھتے تھے یہی وجہ ہے گائے سے محبت پر انہوں نے کہا گائے ہندوستان ہے جو ان ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے گائے پریم ہے انکت بے مثال تھے حال ہی میں کبیر اور گاندھی کی دانستہ پر انکت سیٹل اور کالیفورنیا میں پروگرام کر کے لوٹے تھے پونے میں ان کا پروگرام دانستہ ڈھائی آخر کی ہونے والا تھا لیکن اس سے پہلے وہ بدھوار کی شام کو ہی اکسان جھیل میں پیر فیسلنے کی وجہ سے گر گئے اور ڈوبنے سے ان کی موت ہو گئی ہر کلاکار اپنے ہر شبد پر تالیوں کی امید کرتا ہے لیکن انکت تھے کہ تالیاں پسند نہیں کرتے کہتے تالیاں اترتے ہی عزت اتر جاتی ہے مزا تو واہ میں آتا ہے لیکن ان کے واہ سننے کی چاہت اب قصہ سننے والوں کے لیے آہ میں بدل گئی ہے رہ گیا ہے کچھ تو ایک عجیب سا کھالیپن بیورو ریپورٹ نیوزیٹی نیٹو دیش کے نامی کلاکار اور دنیا بھر میں اپنی پینٹنگز اور کلاکار لوہا منوا چکے آرٹسٹ ویر منشی ان دنوں یوہ آرٹسٹ کے لیے کسی وردان سے کم ثابت نہیں ہو رہے ہیں ویر منشی ان یوہ کلاکاروں کو نکھارنے میں چھوٹے ہیں جنہوں نے حالی میں آرٹ سٹریم سے پاس آؤٹ کیا ہے ایسے یوہ آرٹسٹ کو ویر منشی بلکل فری میں اپنے سٹوڈیو میں ٹریننگ دے رہے ہیں ویر منشی کا مقصد کلاکی دنیا میں ان یوہوں کو الگ پہشان دلانا ہے موسیقی